ویلکم تو دس نیو ویڈیو جی ہاں دوستو میں ہوں علیہ حمد اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بابر آزم کو لے کر کہ بابر آزم کپتانی کریں گے یا پھر نہیں اسی بات پر چرچہ کی جاری ہے کہ بابر آزم کپتانی کریں گے یا نہیں جہاں تک میں نے اپ ڈیٹ اور ریسرچ کے مطابق جو ہے نا میٹنگ کی گئی بابر آزم کے ساتھ اور بابر آزم کے ساتھ پی سی بی نے میٹنگ کی اور بابر آزم سے یہ کہا گیا کیا آپ کپتانی سمالیں گے یا پھر نہیں تو بابر آزم کا اس پر کیا ووٹنگ رہتا ہے بابر آزم خود کپتانی کرتے ہیں یہاں پھر شاہین شاہ فریدی یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ شاہین شاہ فریدی کو کپتانی کرنی چاہیے ابھی انہوں نے صرف ایک سیریز کے لیے ٹیو ٹوئنٹی کے اور اس میں ان کی پرفومنس اتنی خاص نہیں رہی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابر آزم کو ہی کیپٹن بنا دیا جائے لیکن نیوز یہ آ رہی ہے کہ بابر آزم کو کیپٹن بنایا جائے گا اب بابر آزم کو کافی زیادہ عزت اور رسپیکٹ اس لیے دی جاری ہے کہ بابر آزم نے ساڑھے تین سال تقریبا ہے پاکستان کے کیپٹن وڑے اور اچھی سیریز انہوں نے کھیلی ایک دفعہ فائنل میں گئے دو دفعہ سمی فائنل میں گئے اور بابر آزم کی قیادت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیم جو اینا ڈاؤن فال ہوئی ٹیم نے گروہ کیا سبھی پلئیروں نے اچھا کھیلا سبھی پلئیروں نے جو اینا گروہ کیا اور سبھی پلئیر اچھا کھیلے تھے اور بابر آزم کیپٹن آئی تینک اچھے کیپٹن ہے وہ میرے خیال سے جو میرا اپینین ہے بابر آزم کو لے کر وہ یہ ہے کہ بابر آزم ایک اچھے کیپٹن ہے انہیں کپتانی کرنی چاہیے اور وہ جب کیپتانی کرتے ہیں بھائی سب دوسرے پلئیروں میں جو اینا کافی جس تو جو آتی ہے کافی اچھے سے جو اینا وہ کھیل پاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم نے میٹنگ کی ہے پی سی بی سے اور پی سی بی میں جب بابر آزم نے میٹنگ کی اور ابھی افیشلی یہ اناؤنس نہیں ہوا ابھی تک تو شاہین شاہ فریدی ہی کیپٹن ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بابر آزم کیپٹن ہوں گے اس میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے اس میں یہ تو بھائی ابھی کوئی بندہ کنفرم نہیں کہہ رہا کہہ سکتا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر یہی خبریں جو آ رہی ہیں کہ بابر آزم کیپٹن ہے صرف بابر آزم کیپٹن ہے بابر آزم کے فینز خوش ہو رہے ہیں شاہین سے افریدی کے فینز جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ شاہین کیپٹن کیوں نہیں اب شاہین کو یہاں پر موقع ملنا چاہیے کہ وہ کپٹانی سامال ہیں لیکن ہم بات کیا ہے کہ بابر آزم سینئر ہے اور بابر آزم کو کپٹانی مل بھی سکتی ہے اور شاہین کے کپٹانی کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اب بابر آزم کیونکہ پہلے جو آنا انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ وہ کپٹانی نہیں کریں گے اب تینوں فارمیٹ سے بابر آزم نے تی سیریز تیٹ ون ٹی ون ڈے تینوں فارمیٹ سے بابر آزم نے جو آنا کپٹانی اپنی کہا تھا کہ بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں کپٹانی نہیں کرنے والا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب کرنا ہی نہیں تو نہیں کرنا بابر آزم کا پہلے یہ انٹرویو تھا اب پی سی بی نے جب بابر آزم سے میٹنگ کی اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ رزوان شہداب خان اور بھی جتنے پلین ہیں وہ سب ہوں گے اور بابر آزم کی وارٹنگ کس کو جاتی ہے اب یہاں پر بابر آزم کو کافی زیادہ رسپیکٹ دی جاری ہے کہ بابر آزم کی وارٹنگ کس کو جائے گے اب بھائی تنگ بابر آزم سے بھی پھر پوچھا جائے گا کیا آپ کپتانی کی قیادت دوبارہ سے سمالیں گے یا پھر نہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم کپتانی سمالیں گے کیونکہ کپتان کون نہیں بننا چاہتا بھائی کپتانی کرتے ہوئے کافی زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے اور بابر آزم یہ چاہیں گے کہ وہ کپتانی کریں لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جلد ہی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بابر آزم جو ہے نا اگر بابر آزم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی رائے میں پوری ٹیم میں کون سا پلئیر اچھا ہے تو آئی تنگ مجھے جہاں سے لگتا ہے کہ وہ شہداب خان یا پھر محمد ریزوان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیپتن اچھے ہیں لیکن ان کا اس طرح کہنا مجھے بیٹر نہیں لگتا یہ پی سی بی منجمنٹ کو خود ہی چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سی پلئیر اچھا ہے کس کو کیپتن بنانا چاہیے اگر وہ بابر آزم سے پوچھیں گے تو پھر بھائی صاحب بابر آزم کے خلاف ٹیم ہو جائے گی کہ بابر آزم اس کو بھی کہہ سکتے تھا بابر آزم اس کو بھی کہہ سکتے کہ وہ کیپتن بنے آئی ٹھنگ یہ سیٹویشن پلئیروں کے اندر ہو جائے گی تو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے پی سی بی کو خود چاہیے کہ وہ کس کو اچھا سمجھتے ہیں اور کس کی پرفارمنس کو اچھا سمجھتے ہیں اگر وہ بابر آزم کے پرفارمنس کو اچھا سمجھتے ہیں تو بابر آزم کو کیپتن بنانا سکتے ہیں کسی کو کوئی دکھر نہیں ہوگی اگر بابر آزم سے خود پوچھ کر کہ بھائی آپ کیپتن بنیں گے وہ تو کہیں گے ہم بنیں گے اگر ان کی ووٹنگ کے حوالے سے اگر انہوں نے باز کی تو پھر بھائی غلط ہے کیونکہ پلئیروں کے سامنے ایک پلئیر دوسرے پلئیر کو کہہ رہا تو بن جا تو بن جا تو بن جا تو بن جا اس طرح نہیں ہوتا جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اگر کسی کو منتحب کر جائے گی پلئیروں کا آپس میں جو ہے نا وہ مطلب ٹوگیتر رہیں گے نے تو وہ بھائی وہ الاد الادہ کھیلیں گے الاد الادہ سوچ ہو جائے گی اور اس طرح کی سوچ کو جو ہے نا وہ ڈبل نہ کریں باقی دیکھتے ہیں کون کیپٹن بنتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ بکس میں لازمی کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ